جناب احمد فراز صاحب کی نظم محاصرہ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ ہلخزن ہے میرے گرد لشکری اس کے فصیل شہر کے ہر برج ہر منارے پر کمامدس ستادہیں اسکری اس کے وہ برک لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں وجوہ آب جو میری گلی کو آتی تھی سوی دریدہ دہنب بدن دریدہ ہوئے سپرد دار و رسنسار سرکشیدہ ہوئے تمام صوفی و سالک سبی شیوخ و امام امید لطف پہ ایوان کچکلاہ میں ہیں معززین عدالت بھی حلف اٹھانے کو مثال سائل مبرم نشستہ راہ میں ہیں تم اہل حرف کے پندار کے سناگر تھے وہ آسمانِ ہنر کے نجوم سامنے ہیں بس اس قدر تھا کہ دربار سے بلاوا تھا گدہ گرانِ سخن کے حجوم سامنے کلندرانِ وفا کی اساس تو دیکھو تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو سو شرط یہ ہے جو جانکی امان چاہتے ہو تو اپنے لوہ کلم قتل گاہ میں رکھ دو وگر نہ اپنے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم حسو غیرت کو راہ میں رکھ دو یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا اسے خبر نہیں تاریک کیا سکھاتی ہے کہ راج جب کسی خرشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورش تراش لاتی ہے سو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو حرسِ کرم ہے نہ خوفِ خمیازہ اسے حصت و تشمشیر پہ کھمن بہت اسے شکوِ کلم کا نہیں ہے اندازہ میرا کلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محسور کر کے ناز کرے میرا کلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو غاسبوں کو کسیدوں سے سرفراس کرے میرا کلم نہیں عوزار اس نقبزن کا جو اپنے گھر کی ہی چھت میں شگاف ڈالتا ہے میرا کلم نہیں اس دزد نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے میرا کلم نہیں تذبیع اس مبلک کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے میرا کلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوھرا نقاب رکھتا ہے میرا کلم تو آمانت ہے میرے لوگوں کی میرا کلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جان سے لکھا جب ہی تو لوچ کما کا زبان تیر کی ہے میں کٹ گروں کے سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حسار ستم کوئی تو گرائے گا تمام عمر کی ازا نصیبیوں کی قسم میرے کلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا موسیقی موسیقی